بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم بات کریں گے جی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان کی یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی یا پھر سے ہم گورنمنٹ سٹرکچر آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آج ہم پاکستان جو ہے اس کا سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس کی بات کریں گے اور دیکھیں گے جو سیاسی ڈھانچہ ہے یہ کس طرح کا ہے پاکستان کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے جیسے ہم باقی جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس طرح سے ہم نے ویسٹرن کانسٹیٹیوشنز کو ڈسکس کیا یا پھر ہم نے چائنہ اور ریشیا وغیرے کو ڈسکس کیا تو اسی طرح سے ہم اسی سیکنس میں سے بھی ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اب جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے پاکستان کی یعنی کہ جو سیاسی تاریخ ہے اب وہ سیاسی تاریخ یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کرنے لگا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ایولوشن ہے اس کے اوپر اوریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر نائنٹین ففٹی سکس کا کانسٹیٹیوشن نائنٹین سکسٹی ٹو کا اور نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا جو ہے وہ پورے کا پورا ایک جو جائزہ پیش کیا گیا ہے وہ آپ پلیلیسٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ایڈ نہیں کروں گا کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ ایکسٹرا لمبی ہو جائے گی تو جس کا کوئی فائدہ یہاں پہ نہیں جیسے ہم نے باقی پولیٹیکل سسٹم دسکس کی تو اس میں اورڈی میں ساتھ ساتھ ہسٹری تھوڑی سی ڈسکس کرتا رہا تو یہاں پہ ہمیں ہسٹری کی تو ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہم پاکستان کی ہسٹری تو آلریڈی ہم جانتے ہیں اور ہسٹری کے اوپر تو پاکستان کی آلریڈی جو ہے وہ پلیلیسٹ کے اندر ہسٹری کی موجود ہے تو بہت سے چیزیں یعنی کہ جیسے اب ہسٹری ہے اس کو یہاں پہ میں سکپ کر رہا ہوں اسی طرح سے جو ان کانسٹیٹیوشنل کی یعنی کانسٹیٹیوشنل ایولویشن ہے اس کو بھی یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ already موجود ہے تو یہاں پہ اس لیے اس کو add نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ play list میں جا کے extra سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں تو Indian Act 1947 ہمارا پہلا constitution تھا ایکچولی میں کیونکہ جس time پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو یہ اگر documents کی بات کریں تو 15 اگست کو 1947 کو بنا تو اس time پہ کوئی constitution نہیں تھا تو British India جو ہے British India نے جو last constitution پاس کیا تھا وہ کیا تھا Indian Act 1935 کا جو 1935 کا جو Act تھا جو پاس کیا گیا اور جو 1937 کے اندر جو ہے وہ لاغو کیا گیا تھا India کے اندر جس کے تحت جو ہے وہ elections کروائے گئے تھے 1937 کے elections ٹھیک ہے تو جس کے تحت Congress Ministries بنی تھی تو وہی constitution جو ہے 1947 کے اندر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے پاکستان اور India دونوں نے جو ہے اس کو adopt کیا اس وقت تک کہ جس وقت تک ہمارے پاس نیا constitution نہیں ہوتا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان کے اندر جو ہے اور وہ سلسلہ کیا شروع ہوا کہ اس میں ایک debate سٹارٹ ہو گئی کہ debate کیا تھی کہ بھائی اب پاکستان کا constitution ہونا کیسا چاہیے کہ بھائی وہ اسلامی ہونا چاہیے یا پھر وہ جو ہے liberal ہونا چاہیے secular جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بڑا issue تھا کیونکہ جو حکومت میں پیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ تھے liberal ٹھیک ہے اور آزاد خیال لوگ تھے obviously جو قائد عظم کے ساتھ تھے جنہوں نے پاکستان مومنٹ کو سپورٹ کیا تھا اور جو اسلامی لوگ تھے actually میں وہ اسمبلی سے باہر تھے ان کے پاس street power تھی ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے سلوگن دیا ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اب یہ لوگ جو تھے یہ تو چاہتے تھے کہ ایک liberal constitution بنے ٹھیک ہے اور جبکہ یہ جو لوگ تھے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے نام کے اوپر بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی constitution بنے even یہاں تک کہ ایک ڈیویٹ ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قائد عظم نے یہ بات کہی کہ بھئی ہم ایک liberal constitution بنائیں گے ایک secular آئین بنائیں گے جس میں ہر ایک کو یعنی جو minorities ہیں جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں گے لیکن وہیں پہ ایک school of thought یہ مانتا ہے کہ قائد عظم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ملک اس لئے حاصل کیا کیونکہ ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں اس لئے اگر ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمارا constitution کیسا ہوگا تو انہوں نے کہا ہمارا constitution تو چودہ سو سال پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا گیا یعنی کہ انہوں نے بات کی قرآن کی کہ بھئی ہمارا constitution جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہوگا لیکن بہت سے لوگ اس سے اگری نہیں کرتے تو اس لئے ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے لیکن یہ دونوں سکول آف تھوٹس ابھی بھی آپ کو دکھائی دیں گے ڈیبیٹ کرتے ہوئے constitution کے اوپر تو تب بھی یہ ایشو تھا سیکولر یا لبرل ورسز اسلامک تو پھر کافی زیادہ ایشوز بنے کیونکہ اسمبلیز میں جن کی پاور تھی وہ سیکولر constitution چاہتے تھے لیکن جن کی سٹریٹ پاور تھی وہ چاہتے تھے کہ بھئی اسلامک constitution میں نے خاص کر کہ مولانا محدودی وہ میں already اس میں ذکر بھی کر چکا ہوں دوسری ویڈیو کے اندر تو ایسے میں پھر جو ہے وہ لیاقت علی خان نے جو ہے یہ نہیں کیونکہ یہ رائٹ ونگ اور لیفت ونگ کا ایک ایشو تھا نا تو ایسے میں پھر رائٹ ونگ جو ہے اس کو کامیابی ملی اور لیاقت علی خان نے جو ہے وہ اسلامک constitution کو پریفر کیا تو انہوں نے objective resolution جو ہے وہ 12 مارچ اور 1949 کو جو ہے وہ پاس کروائی اور جس کے تحت کچھ fundamentals جو ہے وہ تیہ کر لیے گئے کہ بھئی ہمارا جو نیا constitution ہے جو نیا آئین ہے وہ ایکچولی میں کیسا ہوگا اس کے جو fundamental principles ہیں جو بنیادی اس کے جو points ہیں وہ کون سے ہوں گے تو وہ بنیادی points کون سے ہوں گے وہ اسلام کے اوپر اس کا اس کے ساری بیس ہوگی اسلام کے اوپر ہوگی اب کیوں کہ اس کا سب سے important چیز تھی وہ تھی sovereignty کہ حاکمیت تو حاکمیت کہا کس کی ہوگی کہا اللہ تعالی کی حاکمیت ہوگی کہ اللہ تعالی حاکم ہے اور جو ہم نیچے حکومت کر رہے ہیں ہم کیا ہیں ہم خلیفہ ہیں نائب کے طور پر کام کر رہے ہیں اب جب حاکمیت اللہ کی ہے تو obviously پھر rules جو ہیں وہ بھی اللہ تعالی کے ہی چلیں گے تو یہ یہی سے تیہ ہو گیا کہ sovereignty جو ہے سب سے important ہے اور already ہم یہ جانتے ہیں دیکھیں western sovereignty کے اندر کیا ہے کہ western sovereignty میں جو actual power ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس دیکھیں عوام کے پاس ہوتی ہے کیونکہ vote کے through لوگ elect ہو کے آتے ہیں تو اس کا مطلب power کس کے پاس ہے لوگوں کے پاس ہے تو لوگ جو ہے democratic system کے اندر جو ہے وہ powerful ہوتی ہیں تو وہاں پی sovereignty لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جبکہ ہمارے جو sovereignty وہ کس سے تعلق رکھتی ہے وہ اسلام سے تعلق اسی لئے اللہمہ اقبال نے کہا تھا جو western type of democracy وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ قابل قبول نہیں تو اس کے اوپر پھر پورا جو ایک سلسلہ پر چلا تھا تو وہ یہی وجہ ہے سب سے بڑی تو حاکمیت ہی بتا دیتی ہے کہ ہمارا سارا سلسلہ کیسا ہوگا تو objective resolution پاس ہوئی جس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے fundamentals جو ہے وہ constitution کے کیا ہوں گے گو کہ اس کے باوجود نو سال تک جو ہے اس objective resolution کے اوپر ہی کام چلتا رہا یعنی کسی کے تہہ دی ملک چلتا رہا بس کیونکہ constitution پہلا جو بنا وہ 1956 کے اندر بنا ٹھیک ہے تو first constitution جو ہے 1956 کے اندر جا کے بنا لیکن وہ بھی مفاد پرست جو طولہ تھا ہمارے جو حکومان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے پھر اس کو بھی accept نہیں کیا سکندر مرزا اس کے تحت پہلے صدر بنے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سکندر مرزا نے سات اکٹوبر کو جو ہے وہ مارشل اللہ لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کو پھر 27 اکٹوبر کو جو ہے وہ عیوب خان نے ٹیک آول کر لیا اور اس طرح سے کوشش کی کہ ان کو فیور کر سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کانسٹویشن چلا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 25 مارش 1969 کو سیکنڈ مارشل اللہ لگا یا یا خان کی طرف سے اور نتیجے کے طور پہ وہ جو سیکنڈ کانسٹویشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے یعنی پہلا کانسٹویشن تھا یہ پارلیمنٹری تھا ٹھیک ہے اور دوسرا جو کانسٹویشن تھا یہ صدارتی تھا کیونکہ یوک خان صدر تھے تو صدارتی نظام انہوں نے انٹریڈیوز کروایا تھا اس کے بعد جو تھرڈ کانسٹویشن جو ابھی ہمارا کانسٹویشن ہے وہ 1973 کو جو ہے وہ بنا ٹھیک ہے 1973 کا کانسٹویشن اور یہ چودہ اگست 1973 کو یہ لاغو ہوا تو یہ کانسٹویشن کرتے ہیں جی فیچرز کی کہ جو اہم خصوصیات ہیں ہمارا جو کانسٹویشن ہے 1973 کا اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ جو ہمارا ملک ہوگا ٹھیک ہے جو پاکستان ہے ایکچلی پاکستان کس طرح کی سٹیٹ ہوگا اور کیسے وہ رن کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اب چودہ اگست 1973 کو جو ہے یہ لاغو کیا گیا سب سے پہلے تو اب یہ جانے اور یہ کانسٹویشن ابھی تک اس لیے موجود ہے کیونکہ اس کے اندر پچیس رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بنانے کے لیے کہ اس پچیس رکنی کمیٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ شامل تھے ہر فرقہ کے لوگ شامل تھے پولٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے کیونکہ جو پہلے کانسٹویشن تھے وہ حکمرانوں نے بنوائے اب حکمرانوں نے جب بنوائے اپنی مرضی کے لیے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ملک کے لیے نہیں بنائے تھی سکندر مرزا نے پہلا کانسٹویشن اگر لاغو کیا تو وہ اس میں انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا اسی طرح سے ایوب خان نے سیکنڈ دیکھا تو انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا صدارتی انزام لاکھے لیکن اب کیا تھا کہ اب جو بنا 1973 کا کانسٹویشن تو اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ اب ملک کے لیے کانسٹویشن بنانا ہے اب اپنی ذات کے لیے نہیں بنانا تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہم مانتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک کانسٹویشن بنا دیا اور ایک ایسا کانسٹویشن جو کہ ہر طرح سے complete کانسٹویشن تھا تو اس کو پھر جو ہے وہ پچیس سکتی کمیٹی نے بنایا اور چودہ آگاست 1973 کو اسے لابو کیا گیا ٹھیک ہے اور دو سو اسی جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں اور ٹویل چپٹرز ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر جو اس کے فرنڈمنٹل پرنسیپلز ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلی بات کیا ہے سوورینٹی کہ سوورینٹی جو ہے وہ کس سے بلونگ کرے گی وہ کرے گی اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہوگا یعنی جو حاکمیت ہے کہ جو سب سے سپریم پاور ہوگی پاکستان کی وہ کون ہوگی اب کوسٹین یہ ہے سب سے پہلے تو وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ پاکستان جو ہے اور پوری کائنات کے اوپر جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے ٹھیک ہے اللہ نے بنائی کائنات اور جو یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں جو حکمران ہیں وہ حکمران نائب ہیں وہ وائس رائے ہیں وہ وزیر ہیں یہاں پہ نیچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے خلیفہ ہیں کہ وہ یہاں پہ سرف کر رہے ہیں اللہ کے بتائے کوانین کے مطابق اب یہی سے پاکستان کے کونسٹویشن کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب حاکمیت میں نے پہلے بھی آپ کو پیچھے بھی کہا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے تو اس کا مطلب پھر رولز بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہوں گے تو اللہ نے اپنے رولز کہاں بتا دیئے قرآن کے اندر بتا دیئے اور ان کی ایکسپلینیشن کہاں پہ آگئی حدیث شریف کے اندر ان کی ایکسپلینیشن آگئی اس کا مطلب قرآن اور حدیث ہی جو ہیں یہی ہمارا جو بیسک اوریجن ہے وہ کونسٹویشن کا ہوں گے کیوں کہ جب سوورینیٹی پھر اللہ تعالیٰ کیا تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رائٹس ہی ہوں گے سمپل تو وہ قرآن اور حدیث سے ڈرائیو ہوں گے تو سب سے پہلی چیز یہ اس کے بعد یہ ایک ریڈن کونسٹویشن ہے ریڈن فارم کے اندر جیسے کہاں ٹو ایٹی آرٹیکل اور ٹویل چپٹرز ہیں اس کے یہ فیڈرل کونسٹویشن ہے یعنی کہ اس کونسٹویشن کے تحت پاکستان کس طرح کی ریاست ہوگی ایک وفاقی ریاست ہوگی اور پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں ایک وفاقی ریاست ہے اور وفاقی ریاست کیا ہے کہ وفاق جو ہے وہ کنٹرول کرے گا اور صوبے جو ہیں وہ آزاد ہوں گے ہمیشہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ملٹی ریسزم ہو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جہاں پہ مختلف نسلیں یا مختلف قومیں آباد ہوں وہاں پہ ہمیشہ فیڈرل سسٹم ہی لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو انیس سو پینتیس کا آئین تھا جو کہ مشترکہ ہندوستان کا آئین تھا تو وہ بھی ایک وفاقی نظام ہی انہوں نے انٹرڈیوز کروایا تھا اور ایک بہت لمبی پروسس کے بعد انہوں نے انٹرڈیوز کروایا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ انیس سو انیس کا ایک لے کیا آئے جی منٹو مارلے ریفارمز تھی اس کے بعد انیس سو انیس سو چیز سوری نو کا پھر انیس سو انیس کا ٹھیک ہے مانس فورڈ ریفارمز تھی اس کے بعد پھر نائنٹین تھرڈی کے اندر گول میں اس کانفرنسز ہوتی رہی کہ بھائی کسی طرح سے اس ایشو کا سلوشن نکل سکے اور نائنٹین تھرڈی فائی بلوچی ہے تو اس میں ہمیشہ سے پھر کیا ہوگا کہ ان کو اپنی طرح سے حکومت کرنے کا ان کے اپنے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کا جو اپنا کلچر ہے اس کو بھی ساتھ میں خیال کیا جائے گا کہ بلوچی کلچر کو اگر کانسٹویشن میں جگہ نہیں تو اس کا مطلب وہ پھر کیسے منیج ہوگا تو ایسے میں ایک وفاقی نظام ہوگا کہ کچھ رولز جو ہے ایک تو وفاق دروہ کرے گا اور باقی جو ہے کچھ جو ہے وہ سینٹر اپنی مرضی جو صوبے ہیں اپنی مرضی سے اسے رن کریں گے اور آزادی سے اپنی حکومت کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسلامباد سے کنٹرول ہو رہا ہے اور باقی صوبے جو ہیں وہ سندھ اپنی حکومت کر رہا ہے بلوچستان اپنی حکومت ہے کے پی کے پنجاب اپنی اپنی حکومت ہو رہی ہے اس طرح سے یہ فیڈرل سسٹم ہے بات کرتے ہیں پارلیمنٹری کی اور ہمارا جو ملکی نظام ہے وہ کیسا ہے جی پارلیمنٹری نظام ہے وفاقی پارلیمانی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک فیڈرل ہے اور دوسرا پارلیمنٹری ہے اب جو پارلیمنٹ ہے وہ کیسی ہے وہ بائی کیمریل پارلیمنٹ ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ بائی کیمریل ہے جہاں پہ پارلیمنٹ ہوگی اب وہ یا تو یا کے وانی ہو سکتی ہے یا دو ایوانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں اب جیسے بات کی جاگر تو یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بائی کیمرل ہے تو اس میں جو اپر ہاؤس ہے وہ کیا ہے جی وہ سینٹ ہے اور جو لور ہاؤس ہے وہ کومی اسمبلی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ان کو آگے ہم ڈسکس کریں گے تو یہ پارلیمنٹ ہو گئی ہمارے پاس اس کے علاوہ پاکستان کیسے سٹیٹ ہے جی ریپبلکن سٹیٹ ہے ریپبلکن باتشاہ نہ ہو کوئی اس طرح سے باتشاہ بن کے نا بیٹا واہ ہو کوئی موروسی سیاست نہ چلی آ رہی ہو موروسی طور پہ جو ہے وہ باتشاہ کا بیٹا نہ آ کے بیٹھ جائے بلکہ وہ elect ہو کے آئے تو اس کو ہم کہیں گے ریپبلکن ٹھیک ہے پبلک کا ہے وہ وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ elect ہو کے آتے ہیں گو کہ وہ directly elect نہیں ہوتے indirectly electoral college کے طرح elect ہوتے ہیں لیکن elect ہو کے آتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ جو ہے نا ان کو ایک seat ملی ہوئی ہے تو اس لیے یہ Republican ہے Democratic ہے کیونکہ یہاں پہ democracy ہے یہاں پہ جو پورے کا پورا Parliament ہے وہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے Parliament بیس کرتی ہے voting system کے اوپر ٹھیک ہے vote کے تھوہ لوگ elect ہو کے آتے ہیں direct voting ہوتے تھوہ اور indirect voting ہوتے تھوہ اب جو Senate ہے ہم جانتے ہیں اس کی voting indirect ہے ٹھیک ہے اور جو کومی assembly ہے اس کی جو voting ہے وہ direct ہے تو اسی طرح سے جو national assemblies ہیں صوبوں کے اندر وہاں پہ بھی جو ہے وہ direct voting ہے تو اس طرح سے یہ democratic system ہے ٹھیک ہے عوام کا system ہے عوام کے vote کو حیثیت حاصل ہے power حاصل ہے اس کے علاوہ کیسی nature ہے جی اسلامی nature ہے ہمارا جو constitution ہے کیونکہ sovereignty اللہ تعالی سے belong کرتی ہے تو اس کا مطلب جو nature ہوگی constitution کی وہ کیسی ہوگی وہ اسلامی ہوگی ہمارے جو state ہے وہ بھی اسلامی state ہے پاکستان کا پورا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے صرف پاکستان نہیں ٹھیک ہے اسلامی بھی ہے جمہوری بھی ہے تو یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے اور اس کے علاوہ independence of judiciary جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی کیونکہ اسلام میں تو سب سے important چیز انصاف ہے ٹھیک ہے تو جو عدلیہ ہے وہ کیا ہوگی آزاد ہوگی وہ ہر طرح سے جو ہے نہ کسی بھی دارے کے اندر نہیں ہوگی اب اس کو ہم دوسرا سے کہیں تو یہ separation of power power یہاں پہ موجود ہے constitution کے اندر کہ separation of power کیا ہے کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ executive ہے اور دوسری سائٹ پہ legislative ہے اور تیس سائٹ پہ جو ہے وہ judiciary ہے یہ three pillars ہے state کے کسی بھی democratic state کے یہ three pillars ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ three pillars کیا ہیں کہ executive جو ہے وہ سربراہ ہے یعنی کہ جو ملک کا صدر ہے یہ عزیزم ہے جو ملک کو چلا رہے ہیں تو وہ executive ہیں legislative کیا ہے assembly ہے یعنی یہ parliament ہے جو کہ legislation کرتی ہے جس کو مکنہ کہتے ہیں جس کا کام laws بنانا ہے ان کو rectify کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو judiciary ہے اس کا کیا کام ہے وہ اس سے separate ہے اور وہ پورے کے پورے ملک کے انصاف کے نظام کو control کرتی ہے تو یہ جو تینوں کے تینوں branches ہیں یہ separation of power جو ہے یہ تینوں الگ سے کام کرتی ہیں مل کے مگر الگ سے کیونکہ مل کے کام کریں گے تو ملک مل کے چلے گا لیکن الگ سے کام کرتی ہیں کہ executive کا کام نہیں کہ وہ legislate کے اندر جو ہے وہاں پہ انداخلت کرے اسی طرح سے جو judiciary ہے اس کا کوئی کام نہیں کہ legislate کے اندر کرے یہ ہے وہ check and balance ضرور رکھ سکتی ہے کہ parliament کو ایسا law pass نہ کرے کہ جو جو ہے وہ constitution کے against ہو ملٹی پارٹی سسٹم ہے پاکستان کے اندر بہت سے پارٹی ہم جانتے ہیں اور even government بھی جو ہے وہ بہت سے پارٹی سے مل کے بنی بھی ہے amendment کا procedure ہے two third majority چاہیے کسی کے لیے بھی یعنی کہ دو سو تقریباً تہتر جو ہے دو سو بہتر جو ہے وہ ہمیں vote چاہیے کسی بھی amendment کے لیے قومی assembly کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کیوں چاہیے جی کیونکہ جب two third majority ہوگی تو تب ہی پتہ چلے گا کہ بھئی اس کو support کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا fundamental rights موجود ہیں constitution کے اندر جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہے جو ایک انسان کا حق ہے صحت کا حق ہے تعلیم کا حق ہے پیدائش کا حق ہے اس کو migration کا حق ہے اس کو جائداد بنانے کا ہے نہیں private property رکھنے کا حق ہے یہ سارے کے سارے جو fundamental rights ہیں اس کو آزادی تقریر اور تحریر ہے وہ سارے کے سارے fundamental rights ہیں وہ موجود ہیں constitution کے اندر right of minorities موجود ہیں جو اقلیتیں ہیں وہ آزاد ہیں ہر طرح سے پاکستان کے اندر اپنے جو ان کا جو مذہب ہے اس کو follow کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ہر طرح سے آزاد ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے کچھ constitution کے features ہیں کچھ fundamental features ہیں constitution کے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی parliament کی parliament جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا system کیسے ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی parliament کیا ہے جی پاکستان کی parliament actually میں دو ایوانی ہے ٹھیک ہے دو ایوانی مکننہ اب ایک ایوان جو ہے یعنی جو upper house ہے upper house کیا ہے upper house کو کہتے ہیں جی senate ٹھیک ہے اور senate جو ہے اس کی total seats ہوتی ہیں 102 اور دوسرا جو lower house ہے lower house جو ہے اس کو کہتے ہیں کومی assembly یا national assembly اب national assembly جو ہے اس کی seats ہیں 342 total اب جو senate ہے اس کی جو elections ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو senators elect ہو کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے indirect voting کے تھروں جو ہے وہ elect ہو کے آتے ہیں indirect voting تو یعنی ایک electoral college ہے اس کے تھروں جو ہے وہ elect ہو کے سارے کے سارے senate کے اندر آئیں گے اور جو senate کی term ہوگی وہ ہوگی چھے سال کے لیے یعنی چھے سال کے لیے ایک senator منتخب کیا جاتا ہے اور ہر ڈھائی سال تین سال کے بعد جو ہے وہ two third جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی وہ رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں یعنی جو senate ہے actually میں یہ continuous process ہے یہ مسلسل عمل ہے senate کبھی بھی جو ہے وہ ختم ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ساتھ ختم ہوگی دیکھیں قومی سملی کیا ہے اس کی مدد ہوتی ہے پانچ سال کی پانچ سال کے بعد اس نے کیا ہونے جی تحلیل ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا نئے elections ہوں گے نئے elections ہوں گے نئے سملی بنے گی اور تین ماہ تک تقریبا ہمارے پاس جو ہے وہ interim comment رہے گی جو کہ elections وغیرہ head کرے گی اس time پہ کوئی comment نہیں ہے لیکن senate کا یہ system نہیں کیونکہ senate جو ہے وہ اگر ایک ساتھ سارے کی ساری فارغ ہو جائے تو ملک کا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ ایک پورا process ہے وہ gradually جو ہے وہ retire ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں قانون سازی ہوتی ہے اور senate کا بہت important role ہوتا ہے upper house کا اس کے اندر lawmaking کے اندر اس وجہ سے جو ہے یہ continuous process ہے تو قومی سملی جو ہے وہ پانچ سال کی elect ہوتا ہے ایک member اور direct elections کے طرح ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد پانچ سال کے بعد نئے elections call ہو جاتے ہیں اسی طرح سے پھر ہمارے پاس جو سوبے ہیں وہاں پہ سوبوں کے اندر وہاں پہ بھی direct elections ہوتے ہیں provincial assembly کے اندر اور وہ بھی وہاں پہ elect ہو کے آتے ہیں اور total seats جیسے senate کی جو ہیں وہ 102 ہیں اور national assembly کی جو ہیں وہ 342 seats ہیں total اس کے علاوہ اگر بات کیجئے power and functions کی کہ بھئی جو parliament ہے اس کی power اور functions کیا ہیں تو جیسے میں باقی political systems کے اندر یہ بات discuss کر چکا ہوں کہ جو بھی نظام ہوگا جیسے جو اس کا نام ہوگا وہ نام ہی بتا رہا ہوگا کہ actual powers کس کے پاس ہیں اب دیکھیں جو صدارتی نظام ہے جیسے امریکہ کے اندر صدارتی نظام ہے تو ہمیں دکھائی دے رہے کہ وہاں کی جو congress ہے اس کے پاس actual powers نہیں بلکہ جو powers ہیں وہ صدر کے پاس ہیں کیونکہ نظام ہی صدارتی ہے صدر کو support کر رہے ہیں ویسے ہی parliamentary system جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ جو power ہوتی ہے parliament کے پاس ہوتی ہے آپ نے ایک سے سنا ہوگا پاکستان میں خیر سننے کی حد تک یاتا ہے جو power ہے وہ ساری ساری parliament کے پاس ہے اور یہ حقیقت ہے کہ parliament ہی supreme ہے گو کہ ہم اسے follow نہیں کرتے ہم مانتے نہیں ہوئے الگ بات ہے لیکن parliament ہی supreme ہے کیونکہ نظام ہی parliamentary ہے تو parliamentary نظام کیا ہے کہ سب سے پہلے جتنا بھی ملک چل رہا ہے اس کے جو bill pass ہو رہے ہیں جتنے بھی laws ہیں کیونکہ ملک کیسے چلتا ہے constitution کے اوپر چلتا ہے اب constitution کیسے چلتا ہے constitution laws کے اوپر بیس کرتا ہے تو laws کون پاس کرے گا laws پاس کرے گی parliament even وہ پاس کرے گی parliament ان کی rectification کرے گی اور کسی کو change کرنا ہے صرف ایسا نہیں یہ پاس کرنا ہے کوئی existing law موجود ہے لیکن اس کو change کرنا چاہا رہی ہے parliament اگر اس کے پاس majority ہے تو وہ change کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کا اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب with that passage of time اگر اس کو change کرنا چاہیے تو وہ change ہوگا تو اس کا مطلب ان کے پاس سب سے important چیز constitution making کی power ہے جس سے ملک چلتا ہے جس سے ادارے چلتے ہیں اس کے علاوہ debates ہوتی ہیں issues کے اوپر کہ جتنے بھی ملک کے issues ہیں یا کسی ہلکے کے issues ہیں کیونکہ ہر ہلکے سے لوگ elect ہو کے جاتے ہیں مختلف ہلکوں سے elect ہو کے پورے ملک سے 342 لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں debates کرتے ہیں issues کے اوپر اس کے علاوہ treaties جو sign ہوتی ہیں ان کے اوپر debates کرتے ہیں جو باہر کے امالک کے ساتھ ہوتی ہیں money bill جو ہوتا ہے اس کے اوپر debate کرتے ہیں یعنی کہ جو budget ہے budget کا session ہے budget کے session کے اوپر debate ہوگی اس کو pass ہونا چاہیے نہیں اس کے اندر کیا اچھا ہے کیا برا ہے پوری کی پوری debate ہوگی پھر اس کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید ہوگی جو ادارے ہیں حکومت کے ان کے اوپر investigation ہو سکتی ہیں investigation committee ہے public accounts committee ہے بہت سی committees منی بھی ہیں یہاں پہ کام کر رہا ہے اور کون سا ادارہ جو ہے وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تو اس کی accountability ہو سکے ٹھیک ہے پورے کا پورا اختیار ان کے پاس موجود ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جی کوئی treaties جو sign ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ساری کے ساری debate ہوگی اس کے اوپر investigation ہوگی amendments کا process یہاں پہ ہوگا اور check and balance ہوگا کہ check and balance کیا ہوگا جی کہ یہ دیکھیں گے executive جو ہے اگر کوئی problem create کر رہے تو یہاں پہ اس کے اوپر debate ہوگی اسی طرح سے کوئی law ایسا ہے جو ٹھیک نہیں تو اس کو یہاں پہ change کیا جا سکتا ہے یعنی ہر طرح سے یہ ایک قسم کا جو ہے وہ parliament ہی supreme ہے اور ساری کی ساری powers اسی کے پاس ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں the prime minister کی کہ prime minister صاحب جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کیا powers ہیں جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں تو ان کی اگر بات کریں اب دیکھئے جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ parliament جو ہے وہ supreme ہے ایسا ہی ہے اب جب parliament supreme ہے تو جو parliament کا head ہے ٹھیک ہے parliament کا head actually میں وہ کون ہوگا وہ وزیراعظم ہوں گے کیونکہ جو قومی assembly ہے ٹھیک ہے جو قومی assembly ہے جو direct votes کے through elect ہو کے لوگ آتے ہیں direct votes کے through تو قومی assembly جو ہے اس کا جو leader ہوگا leader of the house جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے leader of the house کون ہے وہ شخص جو کس پورے کے پورے house کا leader ہے تو وہ ہوگا وزیراعظم تو وزیراعظم کون ہوگا اس party کا شخص ہوگا جو جس کی majority ہوگی اور جو جیتی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو obviously جیتی اب جیسے پی ٹی آئی کی majority ہے تو پی ٹی آئی کا prime minister عمران خان صاحب ہیں اسی طرح سے عمران خان اکیلی حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نہیں تو اس کے لئے پھر کیا ہوگا ساتھ میں ساتھ میں کچھ چھوٹی parties جو ہیں ان کو ساتھ میں شامل کر کے تو ایک mix government بنے گی مخلوط حکومت بنے گی جیسے ابھی بنی وی ہے MQM ساتھ میں شامل ہے یا جو بلیستان کی parties شامل ہیں تو اس طرح سے جو حکومت ہے وہ کی جا رہی ہے تو prime minister جو ہے وہ leader of the house ہے پھر ایک prime minister ہے leader of the house تو پھر ایک leader of the opposition بھی ہوتا ہے کہ اب وہی پہ ایک leader ہے house کا جو کہ جیتی وی party ہے اس کا head ہے وہی پہ ایک وہ party جو runner up ہے یا دوسرے نمبر پہ آئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہار چکی ہے تو اس کا کون ہوگا opposition جو leader ہوگا اس کے مقابل میں وہ ہوگا جو کہ تنقید کرے گا جو کہ opposition کو لے کے چلے گا جو حکومت کی policies کے اوپر بات چیت کرے گا کہ بھئی آپ کی policy ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے گو کہ پاکستان میں آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ system power سے چلتا ہے کچھ اور طریقے سے چلتا ہے لیکن actually میں جو actual laws ہیں وہ یہی ہیں ٹھیک ہے تو prime minister کے پاس اگر power کی بات کی جائے تو دیکھئے ہمارا جو parliamentary نظام ہے اس کے اندر جو ایک act موجود ہے 58 to be ٹھیک ہے یہ سب سے important سے مانا جاتا ہے یہ ہے desolution کی power کہ بھئی assemblyوں کو جو تحلیل کرنے کی power ہے وہ actually میں prime minister کے پاس ہے اس کا مطلب prime minister ہی supreme ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جتنی بھی ملک کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا وزیر آزم ہی رن کرتا ہے گو کے صدر کی advice کے ساتھ ہوگا لیکن صدر جو ہے اس کو پر signature کرے گا process تب چلے گا لیکن actual بھی صاحب ہیں تو پٹی آئی سے ان کی association ہے اس سے power functions کی بات کی جائے تو head of the house ہے leader of the house ہے اور اسی طرح سے executive کا head ہے administration کا head ہے prime minister appointment کی جائے cabinet کا head ہے جتنی بھی kabina کا جو سربراہ ہے وہ کون ہوگا جی وہ ہوگا prime minister اور cabinet کون ہے cabinet وہ ہے جو ministers ہیں جتنی بھی ministries ہیں ان کے اوپر جو ministers بیٹھائے ہیں وہ سارے ministers مل کے بناتے ہیں cabinet جن کی رائے سے جن کی مرضی سے جو ایک political system کے ادھر چیزیں run ہوتی ہیں اسی طرح appointments کی powers ہیں لیکن directly appointment نہیں ہوگی بلکہ appointment کے suggestion جائے گی president کے پاس اور president کے signature کے بعد تو وہ ہوگا لیکن actually میں ہم جانتے ہیں کہ president signature کر ہی دینے ہیں کیونکہ power سارے سارے prime minister کے پاس ہے اسی طرح سے dissolution کی جو power جس کو میں discuss کر چکا ہوں وہ prime minister کے پاس ہے اور administrative head ہے پورے کے پورے ملک سربرا ہے اختیارات کے حوالے سے سارے کے بات کرتے ہیں جی the president of پاکستان کی کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ کون ہیں صدر جو ہے پاکستان کے تو یہ آپ کے سامنے list بھی آپ دکھائی دے رہی ہے صدور کی جو پاکستان کے صدر گزرے ہیں تو صدر جو ہے سب سے آریف الوی ہیں اور اس سے پہلے ممنون حسین تھے جو نون لیگ کے تھے پیٹی آئی کے ہیں گو کہ صدر کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ جب صدر اپنی عوضہ کا چارج سنبھالتا ہے تو جو پارٹی کا اس کے پاس عوضہ ہوتا ہے اس سے وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں پورے ملک سربراہ ہوں نہ کہ کسی ایک پارٹی کا سربراہ ہوں گو کہ اس کے اسوشییشن تو پارٹی کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کو ریزائن کرنا ہوتا یہ بتانے کے لیے چاہے وہ اپوزیشن ہے میں سب کے لیے ایک برابر ہوں تو اب یہ سب سے پہلے ہوتے اور اس کے بعد سب سے اہم شرط کیا ہے پہنٹالیس سال عمر ہونی چاہیے کسی صدر کے لیے ساتھ میں مسلمان ہونا چاہیے اور ساتھ میں اسمبلی کا ممبر منتخب ہو سکتا اس کے اوپر کیس نہ ہو اسمبلی کا ممبر ہی منتخب نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کیس کے اندر کوئی پرابلم ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں اس کے بات اگر بات کی جب پاور اور فنکشن کی اس کے اختیارات کیا ہیں کیونکہ یہ ملک کا سربراہ ہے سدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو پاور ہوتی سارے کی ساری سے کے پاس ہیں لیکن برائے نام ہوتی ہیں جیسے یہ سارے پاور جو پریکٹس ہوں گی وہ وزیر آزم کی ایڈوائز سے پریکٹس ہوں گی تو ایڈوائز جو ہے لیکن ایکچولی میں انہی کے نام کے اوپر ہی ہوں گی تو ایڈ آف دی سٹیٹ ہیں سب سے پہلی بات اچھا اب ڈیزولیشن پاور ان کے پاس ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہر کس نہیں کہ یہ ڈیزولو کر سکتے ہیں بلکہ جب پرائیم میسٹر کہے گا اسمبری بھیجے گا اسمبلیز کو ڈیزولو کرنے کی اس کے بعد ان کے سگنیچر کے پاس موجود نہیں اب جیسے اٹھارویں ترمیم کا ہم اکسر ذکر کرتے ہیں تو اٹھارویں ترمیم کیا ہے کہ اس سے پہلے زیاؤ لگ کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے اپنے پاس ساری پاور کر لی تھی اسمبلیز کو ڈیزولو کرنے یعنی جتنے مارشل لائی ایڈمی سٹیٹرز ہمارے پاس رکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ایک issue رہا کہ پارلیمنٹ جو پہ ڈیزولو ہو جاتی ہے جیسے نائنٹیز میں بار بار پارلیمنٹ ڈیزولو ہوتے رہی پریزیڈنٹ کرتے رہے کیونکہ ان کے پاس تھی پاور یہ اور اس کے پھر کیا ہوا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس پرائیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ہمیشہ کو ڈیزولو کر سکیے اور سمیشہ بھیج سکے پریزیڈنٹ کو ہیڈ آف جی آرم فورسز ہیں جتنی بھی ہماری آرم فورسز ہیں ٹھیک ہے جی ہیڈ اسی طرح سے پریم نیسٹر کو جو پریزیڈنٹ کرتے ہیں اس طرح سے ان کی کیبنٹ کا ہیلف ہے لیکن یہ پریم نیسٹر کی ایڈوائز کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا ہے یاد رکھئے گا اور اس کے علاوہ جی جو ٹریٹیز ہیں ان کو سائن کیا جاتا ہے جب دوسرے مالے کے ساتھ سائن ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ کرتے ہیں لاؤ میکنگ جیسے سب سے important role سدر کا یہ ہے لیکن یہ بھی گورنمنٹ کہے گی تو گورنمنٹ کے ایڈوائز کے اوپر ہی ہوگا یا پرائم نیسٹر چاہیں گے تو تب بھی آرڈیننس پاس ہوگا جب اسمبلی ان سیشن نہیں ہوتی جب اسمبلی کا اجلاس نہیں چل رہا ہوتا اور ایسے میں اگر کوئی قانون پاس کرنا پڑتا ہے تو وہ سدر صاحب ایک بل کے اوپر سیگنیچر کریں گے اور وائن بن جائے گا اور پھر اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں پاس کر لیا جائے گا اس کے علاوہ سپیشل پاورز ہیں اگر کسی قیدی کو چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پرزیڈنٹ کے ہمارے پاس پاورز ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کی پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ کس طرح سے اس کا سرکچر کیا ہے تو سب سے پہل دیکھئے عدلیہ ہماری آزاد ہے اور یہ تھرڈ پلر ہے ہماری سٹیٹ کے اندر اور خاص کر کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم رہا ابھی بھی جو ہے عدلیہ اس ٹاپ پہ ہے اسی کا رول ہی ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے ملک کے اندر ہر چیز میں تو سب سے ٹاپ پہ ہمارا جو عدلیہ جو 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 سپریم کورٹ سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس اور اس کے جو جو چیف جسٹس صاحب ملک کے کانون کے اور وہی جو ہے سپریم کورٹ اسلام بات کے اندر ہے اس کے چاروں صوبوں کے اندر ہمارے ہائی کورٹ موجود ہیں اور اس کے بعد سب کورٹ ہمارے پاس نیچے آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زلہ کے اوپر ہے جو کوٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آتے ہیں سارے کے سارے لوڈ کوٹ اس کے لاوہ نیب ہمارے پاس موجود ہے یعنی نیب کی عدالتیں موجود ہیں جو کہ آج کل بہت زیاد ایکٹیو ہیں اور ملیٹری کوٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس ٹائم پہ ملیٹری کے لئے کسی کو دہشت گردی کی سزائیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جوڈیشری اس طرح سکا سٹرکچر ہے پولٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو ڈیفرنٹ آئیڈ 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 ملیٹی پہ سٹم ہے اور بہت سی پارٹیز ہیں چھوٹی اور بڑی بڑی کچھ پارٹیز ہیں پی 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 ٹی پی پی جانتے ہیں اور ان کے بیچ میں رسہ کشی چل رہی ہے حکومت کی میرے پاس آئی اس کے علاوہ مکی پی 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 مخلوط حکومت بنتی ہے مکس گورنمنٹ بنتی ہے کیونکہ پی پی ستی زیادہ ہیں اور خاص کر کہ سوبوں کے لیول پہ یہ آپ رہی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پارٹی جو اس کو اتنی زیادہ اکثریت نہیں مل پاتی تو جیسے پرابلم ہوتی ہے پھر ایک پارٹی کو حکومت بنانے میں تو کچھ چھوٹی پارٹی کو ساتھ ملا کے پارٹی بناتی ہے اور ہر پارٹی اس کا نظریہ جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اب دیکھیں جیسے اگر پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو وہ بات کرتی ہے جی کہ ہم ایک ایکانومی کو بہت زیادہ پرموڈ کرتے ہیں محیشت کو بہت زیادہ پرائیوٹ زیادہ زور دیتے ہیں پرائیوٹ ایکانومی پر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ خود کو سوشل اسٹ بتاتی ہے غریب لوگوں کے لئے ہے غریبوں کے لئے جی جو پیٹی آئی کی بات کرتی ہے جہاں پر گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں مل کے ہی کام کریں اس طرح سے ایم کی ایم کی بات کریں تو جاگرداروں کے خلاف ہے تو اس طرح سے یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف آئیڈیالوجیز رکھتی ہیں تو یہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں اور آپ کی جو فیڈبیک ہے اس کے لئے کومیٹ سیکشن موجود ہے تو آپ پلیز اچھا یا برا کوئی بھی فیڈبیک یا کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کومیٹ سیکشن میں بتائیے اور at the end thanks for watching